بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور جنابے والا لیکچر نمبر نائن ہے اس پر واقعی لیکچر نمبر نائن ہے ٹھیک ہے اور لیکچر نمبر نائن کے اندر ہمارا یہ آلماسٹ تھرڈ لاسٹ چپٹر ہے بک کا سو یاہو اور ہم لوگ آلماسٹ اپنی ایم سی آئی ٹی پی کے اینڈ پہ پہنچنے والے ہیں میرے خیال میں دونوں لیکچر ختم کر دوں گا کیونکہ اس میں پرنٹنگ اور دوسری چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں مونیٹرنگ کمپیٹرز اور آج کا بھی جو لیکچر ہے اس کے اندر جو چار ٹاپکس ہیں تین ٹاپکس ہیں ان میں سے دو ٹاپکس ہم آلرڈی پڑھ چکے ان کا ریفرنس نمبر میں نے دیا ہے اور تیسرا ٹاپک ایک سلائٹلی نیور ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم کوکلی گو تھرہ کریں گے کہ وہ کیا ہے تو شروع کرتے ہیں مونیٹرنگ نیٹ ورک اس سے پہلے یہ امیر حمزہ کی مجھے تین چار دفعہ ایمیل آئی ہے سر میرا پلیز نام لے دیں تو جناب امیر حمزہ کا نام لے دی ہے کیونکہ اس نے وینڈوز 2012 کے اندر میکرسوف سرٹیفائیڈ سلیشن اسوسیئیٹ کی سرٹیفکیشن لے لیا تو جسٹو موٹیویٹ یو گائز کیا آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائے حمزہ کے ساتھ ساتھ مجھے ایاز حمید کی ایمیل آئی ہے اس نے 2008 کے اندر ایم سی آئی ٹی پی لیا ٹھیک ہے اس نے صرف وینڈوز 2008 سرور کا پیپر دیا اور اس کے بعد وہ وہیں پہ نہیں رکا اس نے پھر اس کے بعد ایم سی ایس ای لیا اور پھر ایم سی ٹی ایس لیا تیکنالوجی سپیشلس ایکٹیف ڈیریکٹوری کا پیپر دے کے اور اس کے بعد ایم سی ایس ای ایم سی کہہ لیں تو آپ چارٹر میمبر ہو جاتے ہیں مائکروسافٹ کے تو جناب یہ آپ لوگوں کو ملتی ہیں جب آپ وہ ایگزیم کر لیتے ہیں تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ تین ایگزیم کریں گے تو کیا ہوگا کیونکہ ہم کچھ بیس پچیس دفعہ اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایونٹ ویور کی آپ یہ سلائل دیکھے کہیں گے تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے بالکل صحیح آپ نے سوچا کہ واقعی ہم نے پڑھ لیا ڈسکس کی بٹھائے گا اورaf اوروٹی ڈیونٹ یہ forwardive events جو ان سے ہیں یہ کیا ہے کہ اگر میرے ایک سرور جو ان سے وہ events generate کرتا ہے میں کہتا ہوں میں ہر دفعہ اس میں login ہوکے events نہ دیکھوں بلکہ یہ اپنے events یہاں پہ throw کر دیں یہ server بھی اپنے events جو ان سے یہاں پہ throw کر دیں اور یہ server بھی اپنے events یہاں پہ throw کر دیں تو ان کو ان کو windows event collector services کہا جاتا ہے کہ windows event collector services configure کرنی ہے اور ان کی ان تین servers کی subscription ہم نے server پہ enable کرنی ہے اور اس میں پھر دو ٹائپس کی event collections ایوانیس کال کلیکٹر initiated کے بھائیہ یہ جو کلیکٹر سرور ہے یہ initiate کرے گا ریکویس بھائیہ events بھیجو اور source computer initiated یعنی یہ والا کمپیٹر خود بخود ہی push کرے گا ٹھیک ہے ایک push based ہے اور ایک pull based ہے یہ چیزیں ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کر چکے ہیں میرا نیک خیال کہ آپ لوگوں کو دکھانے کی ہے اس کو یہ اس کی lab کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے lecture نمبر سیون کے اندر اس کی پوری proper lab کی بھی ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے ایک exit چلائی تھی ڈبلی ای سی یو ٹیل سپیس کیو سی ٹھیک ہے یہ وہ subscription services کو configure کرنے کے لیے quickly آپ کو event viewer دکھا دوں کیونکہ آپ میں سے شاید کوئی بھول گیا اور event viewer کیا ہوتا ہے event viewer جناب یہ آپ کے تمام events آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ کتنے critical events ہیں کتنے error events events ہیں یعنی یہ summary ہے administrative pen کی ٹھیک ہے اور recently viewed notes کون سی ہیں اور log کی summaries کیا ہیں ٹھیک ہے اگر آپ active directory سے related events دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جیسے یہ domain controller ہے تو اس میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے warnings سے related کے warning کیا ہے ٹھیک ہے in the following side that replication is over over this transport are currently unavailable وہ ہم نے پیچھے جب replication services بنائی بھی تھی تو اس کے اندر knowledge consistency checker implement کیا ہوا تھا تو وہ دوسری سائٹ پہ ظاہر ہے server open نہیں ہے تو وہ اس طرح error messages warning state دے رہا ہے یہی DNS server ہے اس میں کچھ errors اس کو آ رہے ہیں کہ اسے 20.1.1.1 نہیں مل رہا میرے خیال میں وہ اپنی لیب کے دوران کوئی کام کر رہے تھے اسی طرح file services network policy services اور IIS services normally آپ کو windows logs سے پالا پڑتا ہے اور ہم لوگ جو چیز بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ size of the logs کبھی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ size of the logs بہت بڑے ہو جاتے ہیں مگر آج کل کے servers پہ terabytes کی hard drive کی بات کریں بلکہ آج کل تو لیپ ٹاپس کے اندر terabytes آ رہی ہیں تو they really don't matter کہ تین سو ایم بی کی ہو جائیں یا چار سو ایم بی کی ہو جائیں جی سے for example میرے پاس ایک warning event میں چاہتا ہوں جب بھی یہ warning event آئے تو attach a task to this event تو یہ جی ایک specific function perform کرے ٹھیک ہے وہ کیا function ہو ہم نے کہا یہ event ہے اور function ہو جی start a program send an email or display a message ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں start a program تو آگے جا کے پھر مجھے program یا وہ جو script جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کا پاتھ دینا پڑے گا اور وہ program ران ہو جائے گا save for example net send administrator or something something ٹھیک ہے کہ net send کی command کیا کرتی ہے administrator کو message بھیج دیتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی events ہیں آپ event کے ساتھ action بھی attach کر سکتے ہو that is it باقی اس کی ساری details ہم لوگوں نے lecture no.7 میں پڑھی بھی ہے میں آپ لوگوں کو وہ دوبارہ پڑھا کے بول نہیں کرنا چاہتا ہے یہ subscription ہے جہاں پہ ہم جا کے further subscription enable کرتے تھے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں اپنا یہ event viewer جو انسا ہے اس کو بند کر دیتا ہوں آگے چلتے ہوں اس کے بعد آجاتا ہے monitoring performance and reliability ٹھیک ہے monitoring performance and reliability very good اچھا یہ slide empty رہے گی monitoring performance and reliability اس کے اندر جو انسا ہے وہ performance monitor کے بارے میں پڑھا ہم نے lecture no.12 کے اندر performance valuation optimization resource monitoring ساری چیزیں پڑھی ہوئی تھی virtual memory میرے خیال میں جدھے تک مجھے یاد پڑھتے ہیں ہم نے virtual memory پڑھی ہوئی ہے مگر virtual memory کیا ہوتی ہے کہ faster access faster access نہیں کہیں گے ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ram کے اندر جگہ نہیں ہوتی تو ہم جو انسا ہے کچھ hard drive کے اندر ایک ایسی جگہ allocate کر لیتے ہیں جو ہماری ram کے ساتھ faster communicate کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو for example اگر آپ کے پاس 1 gb کی ram ہے اور آپ نے software load کیا ہوئے جو 5 gb کا ہے تو 1 gb جو انسا ہے ram not literally 1 gb ram میں load ہوگی مگر چلے roughly 1 gb ram میں load ہوئی ہے باقی 4 gb وہ virtual memory میں load کر کے رکھتا ہے virtual memory کی allocation یعنی اگر آپ نے اپنے computer پر virtual memory assign کرنی ہے کہ اپنے computer کو کہنا ہے کہ یہ آپ کی virtual memory ہے تو my computer کو right click کر کے properties میں جائے advanced system settings میں چلے جائیں performance کا button دبائے میں normally adjust best performance کو select کرتا ہوں تاکہ آپ کی performance زیادہ بہتر ہو جائے اور پھر advanced میں جا کے change اور یہاں پہ آپ اپنی automatically assign a paging file مائکروسوف کی recommended suggestion یہ کہ ہماریشہ system partition جس پہ آپ کی operating system پڑھا اس پہ پیجنگ configure کریں باقی partitions پہ کریں اور ram سے تھوڑے سے بڑے size کی partition رکھیں ٹھیک ہے so this is another thing میرے خیال میں یہ بھی ہم نے lecture میں discuss کی ہوئی تھی مگر میں verify نہیں کر سکا تو اس سے آگے چلتے ہیں اس سے اگلا point ہے جی network monitoring and snmp ٹھیک ہے Microsoft کا ایک network monitor tool ہے network monitoring کیا ہوتی ہے اس کے لیے یہ میں نے پیچھے slide چھوڑی لیے network monitoring یہ ہوتی ہے کہ for example یہ میرے پاس server ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے یہ network ہے اس کے اوپر traffic کیا جا رہی ہے ٹھیک ہے sniff کر کے دیکھنا چاہ رہا ہوں یا میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں میرے server کی performance کس وجہ سے delayed ہو رہی ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک server کے اوپر IIS server install کیا یہاں پر ہم نے کوئی ایک application legacy application ہمیں ایک third party نے install کر کے دے دی مگر وہ application sit کرتی ہے over the IIS اور یہاں پہ company کی ایک کوئی firewall لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور firewall والی team والے کہہ رہے ہیں انہوں نے port 80 open کر دیا اور اس کے پیچھے ایک client ہے جو access کر رہا ہے ٹھیک ہے اس application کو تو میں اس IIS server کی performance دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ user جب اس application کو run کرتا ہے تو اس کی traffic جو انسی ہے وہ اس IIS server پہ جاتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ایک possible situation ہے ٹھیک ہے کہ user نے جس طرح یہ internet explorer کھولا یہاں سے port 80 کی request گئی firewall نے اس کو allow کر دیا اور یہ traffic جو انسی ہے اس IIS server پہ چلے گی میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ traffic دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یا میں اس IIS server کے اوپر network monitor install کر لیتا ہوں اگر میں یہاں بیٹھ کے دیکھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ میرے server کے پاس یہ ساری traffic آ رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہم network والوں کے پاس جاتے ہیں network team کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں بھائیہ یہ جو switch آپ کے پاس پڑھ رہا ہے یہ switch کا symbol ہوتا ہے switch کے اوپر ایک port configure کر دو which is called mirror port ٹھیک ہے mirror port configure کر دو اور mirror port کو کہو کہ جتنی traffic آپ اس IIS server کے پاس بھیج رہے ہو اس کی ایک duplicate copy جو انسی ہے وہ میرے اس port پہ بھیجتے ہو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم switch کے اوپر configure کرتے ہیں کہ اس کی تمام جتنی 25 یا 24 یا 48 جتنی port ہیں ان سب کی ایک copy یہاں پہ بھیجتے جائیں depending upon the requirements کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ٹھیک ہے promise case mode میں اگر ہم ips ڈپلائے کرتے ہیں تو ہمیں یوں کے کام کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی packet say for example اس firewall سے ایک packet ٹکلا اس switch کے اندر آیا تو اس switch نے مجھے ایک اور کلر لے لیں ٹھیک ہے یہ traffic یہ packet آیا packet اس switch کے پاس آیا اٹھا کے ایس پر requirement آئی ایس کو بھیجتی ہے ٹھیک ہے مگر اس کی ایک copy جونس ہی ہے اس نے اس port پہ بھیج دی جو کہ mirror port ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک network monitoring software چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ sort of میں نے magnifying glass منایا ٹھیک ہے تو وہ software جونس ہے اس پہ ہم بیٹھ کے monitor کر سکتے ہیں اچھا بھئی ہے یہ traffic جا رہی ہے یہ traffic ہے تو ہمیں یہ confirm ہو جائے گا کہ بھئی ہے یہ firewall سے نکلی ہے یا نہیں اگر میرے پاس یہاں پہ میں کوئی ایسی packet نہیں دیکھوں گا جس کا destination ip address یا destination port port 80 ہو تو میں ان firewall والی team کو پکڑوں گا میں کہوں گا بھئی ہے آپ لوگوں نے ابھی تک port 80 enable نہیں کی آپ ہوئی اپنی firewall کی logs میں سے verify کرو تو normally firewall administrator جونس ہے اس کا print screen کا screenshot لے کے بھیج رہا ہوتا ہے میرا اکثر اس طرح کے پھڑے چل رہے ہوتے ہیں میں ہمیشہ print screen بھیج کے بھیجتا ہوں اور پتا چلتا ہے کہ اس company نے اپنی آئے اس کے اوپر ایک firewall لگائی ہوئی تھی جس نے اس traffic allow نہیں کیا ہوا تو that is one situation اس کام کے لیے Microsoft نے ایک monitoring tool دیا ہے which is called network monitor network monitor by default Microsoft Windows server کے اندر installed نہیں آتا تو آپ لوگوں کو اسے install کرنا پڑتا ہے اگر آپ صرف google کریں گے Microsoft network monitor version 3.4 is the latest one تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا جب ہی آپ install کر لیں گے یہ اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک parser service install کرے گا وہ install کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ اگر آپ control panel کے اندر جائیں network and sharing center کے اندر جائیں اور آپ network adapters میں چلے جائیں تو یہ آپ کا network adapter آپ اس کی properties کھولیں تو یہ آپ کے پاس Microsoft network monitor 3 driver install کرے گا یہ آپ کے پاس enable ہونا چاہیے normally اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں تو by default یہ install ہو کے enable ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے صرف یہ application run کرنی ہے اور run کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ application ہمارے ساتھ کرتی کیا تو اگر میں یہ network monitor اپنے پاس enable کر لوں اور run کروں تو یہ network monitor version 3.4 یہ آپ کو بہت detail میں information دے رہا ہے آپ کے پاس time ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں یہ میرے پاس وہ تمام adapters engine کو میں monitor کر سکتا ہوں مگر میں یہ تمام adapters monitor نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے یہ IP بھی isatap اور 624 جو ان سے ہیں treedo وغیرہ Microsoft سے related ہیں بارال اتنا ہی میں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد new capture new capture پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ میں اسے کہوں گا کہ بھائیہ آپ نہ اب میرا capture start کر دو یہ میں اگر start کا button ہو باؤ تو یہ capture start ہو رہا ہے ٹھیک ہے server mine کر گیا ہے اچھا ابھی اسی طرح میں اگر یہاں پہ google کی جگہ bing لکھوں bing ڈاٹ کام ٹھیک ہے ڈاٹ کام ڈاٹ کام ٹھیک ہے ڈاٹ کام ٹھیک ہے ڈاٹ کام ٹھیک ہے ڈاٹ کام ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں آ کے اپنے capture کو pause کر لوں ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے left side پہ all traffic my traffic کے اندر یہ ایک application ہے svc host اس نے کیا کیا وہ مجھے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے tcp rdp اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے میں آپ اس کے بعد unknown unknown application کوئی application ہے جو ڈین ایس کی کی کیوری کر رہی ہے اور اس کے بعد internet explorer میں اگر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں آپ bing server کے اوپر جا رہے تھے یہ bing server ہے یہ server one ہے ٹھیک ہے یہ server one اور یہ server one ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی تمام different communications کی information آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ip version 4 کی یہ communication ہو رہی تھی ٹھیک ہے یہ get get sort of query تھی اور source ip address جنسا ہے وہ server one تھا normally آپ کے پاس یہاں پہ source ip address جنسا ہے وہ server one نہیں آ رہا ہوتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جنسا ہے اس کے اندر aliases نہیں بنائے ہوتے آپ کو بہت سارے ip addresses دیکھنے پڑتے ہیں aliases بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو server کا نام نہ نظر آئے بلکہ اس کا server کا ip address نظر نہ آئے اس کا نام نظر آئے تو آپ یہاں پہ 192.168.1.1 اور server one اور ok کر لیں تو یہ جو ہے یہ source ip address as a server one change ہو جائے گا اس کی اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دکھا دیتا ہوں اگر میرے پاس یہاں پہ default gateway نظر آ رہا ہوا google ہو گیا رہا ہے تو اس طرح آپ aliases کو manage کر سکتے ہیں اگر آپ unapply ہو جائے گا اگر apply کر دیں گے تو apply ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں local server ہے اس وجہ سے DNS اس کا query کر کے local name resolve کر رہا ہے otherwise آپ اس طرح aliases بھی add کر سکتے ہیں say default gateways ping servers اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ اس کو filter کرنا چاہیں کیونکہ یہ ابھی بہت ساری information ہے تو میں کہتا ہوں میں اس پہ filter لگانا چاہتا ہوں ipv4 dot address is equal to 192.168.0.1 0.1 1.1 double end اور dns ٹھیک ہے یہ کر کے اگر میں specific protocol بھی اس کے ساتھ add کرنا چاہتا ہوں تو میں double end کر کے protocol بھی add کر دوں گا مگر یہاں پہ بھی میرے پاس protocol کا option نہیں ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس tcp کے filters آگئے اگر میں یہی protocol filter یہاں پہ لگا کے apply کا button دبا ہوں تو یہ specific انہی servers one سے related information مجھے دکھانا شروع کر دے گا اگر میں یہاں پہ double end http کر دوں اور پھر اسے apply کر دوں تو صرف http based traffic مجھے دکھانا شروع کر دے گا this is how you can manipulate the filters ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اسی tool کو command پر بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر command پر چلانے کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی command پر کام کرنے کی کبھی کبھی اس کے اندر tweaking کے options بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو quickly ایک command بتا دیتا ہوں جس سے یہ command پر بھی run ہوگا that is called nmcap ٹھیک ہے nmcap کر کے forward slash question mark کریں تو یہ آپ کو بہت سارے نام لا کے دے دے گا commands لا کے دے دے گا جو جو آپ اس کے اوپر چلا سکتے ہو ٹھیک ہے nmcap کے ساتھ اور یہ وہ تمام commands ہیں جو آپ use کر سکتے ہو اور normally آپ اس کے اوپر network cards کو filter بھی کروا سکتے ہو ٹھیک ہے save for example اگر میں یہاں پہ اس سے کہوں display networks okay nmcap display networks right click paste اس میں تو یہ مجھے تمام وہ network adapters دکھا دے گا جو میں اپنے nmcaps کو use کرتے ہوئے utility کو use کرتے ہوئے اس پہ سے capture کر سکوں save for example میں نے کہا nmcap dot exe forward slash network اور یہاں پہ میں network adapter کا نمبر دے دوں یا میں star دے دوں کہ تمام network کو capture کریں forward slash capture اور capture کر کے بعد space dacp کہہ سکتا ہوں dns کر سکتا ہوں http کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں dns کی traffic capture کریں forward slash file اور capture dot cap اور انٹر کر دیں یہ اب آپ کے جو traffic ہے وہ capture کر رہا ہے اسی دوران ہم لوگ جانسا ہے گوگل کو دو تین دفعہ refresh کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو control c کر کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو receiving two eighty four packets آ رہے ہیں control c کر کے اس کو drop کر لیتے ہیں اور اس نے یہ ہماری تمام جو traffic ہے وہ save کر لیا یہ traffic save کہاں پر ہوئی ہوگی my capture کے نام پہ یہ آپ کی traffic save ہوگی ہے my capture یہ capture کیا نام ہم نے دیا تھا capture تھا capture dot cam یہ والی traffic ہے اب اس کو اگر آپ نے open کرنا ہے تو آپ کے وہ capturing والے software کے اندر جا کے ہوگا network monitor software تو یہ جو سے ہیں chart topic ips جو سے ہیں وہ یہاں پہ اگر یہاں پہ میں alias use کرنا چاہوں apply aliases بلکہ apply aliases کے بعد manage aliases کر کے ایک new alias بنا لے تو میں نے اس کو save نہیں کیا 192 168 1.254 my gateway router تم سوچ gateway آپ پہلos دیکھیں gateway niemand ar پہلو نیٹورک ڈیوائس کی یا الیکٹرونک ڈیوائس ایون تک چلی جاتی ہے ریپورٹ پرفارمنس اینڈ فالٹ اس کی پرفارمنس اینڈ فالٹ ریپورٹ کرتی رہتی ہے مثلا میرے پاس اب دس یا پیس یا پچاس سرور لگے میں میں ہر ایک سرور کے اندر جا کے اس کی ایونٹ لکس تو نہیں دیکھ سکتا یا سیف ایکزامپل اگر میرے پاس سو نیٹورک میں سوچیز لگے ہیں تو میں ہر اس سوچ کے اندر جا کے اس کی پرفارمنس یا سی پیو یوٹیلائزیشن نہیں دے سکتا ٹک ہے یا اگر سے میرے پاس اپلیکیشن انسٹال ہوئی نہیں ہے اگر میرے پاس دس ایسکیل سرور ہیں تو مجھے دس ایسکیل سرور کی پرفارمنس ایک پین پر نظر آنے چاہیے تو وہ میں نہیں دیکھ سکتا اس کے لیے مجھے منجمنٹ سافٹ ویر چاہیے ہوتا ہے منجمنٹ سافٹ ویر مائکرو سافٹ نہیں دے رہی ٹک ہے مگر مائکرو سافٹ اپنے اس کے منجمنٹ سافٹ ویر کو ہیلپ کرنے کے لیے ایس این ایم پی ایجنٹ انسٹال کیے ہوئے تمام سرور کے اندر وہ بائی ڈی فالٹ انسٹال نہیں ہے آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں وہ ایس این ایم پی ایجنٹ آپ کنفیگر کر دیتے ہو اور اس کے بعد وہ ایس این ایم پی ایجنٹ اپنے ٹرائپس انفومیشن جو سی ہیں ٹرائپس یا کچھ اور اپ ڈیٹس جو بھی ایس پر سٹینڈرز ایس این ایم پی ایجنٹ انسٹال کر دیتا ہوں ایس این ایم پی سرویس انسٹال کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میرا ایم ایم ایس سرور ہے بہت ساری کمپنیز کے ڈیفرنٹ ایم ایم ایس سرور ہیں مائک مائکروسافٹ کہہ رہا ہوں ایچ پی کے سرور ہیں سولوروینڈز کے سرور ہیں اگر ہم فری ویر میں چلے جائیں تو سپائس ورکس کے سرور ہیں مینج انجن کے سرور ہیں بہت ساری کمپنیز کے سرور ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ریکارمنٹ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں کون سا بیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو میجک کواڈرنٹ پہ جانا پڑے گا میجک کواڈرنٹ جن سے تمام ایم 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 سرورس کی جن سے ہی ہے وہ ریپورٹ نکالتی کہ کون سے بیسٹ سرورس ہیں کون سے لیڈرز ہیں کون سے وہ ہیں کارٹنر تھی کارٹنر کی ہے میرے خیال میں اگر آپ صرف میجک کواڈرنٹ لکھیں گے مگر اس کے اندر بہت زیادہ کنفیجن اگر آپ نے ایم 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 سرورس پہ کام نہیں کی اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو وہ ریپورٹ ہیلپ نہیں کریں کیونکہ اس کے اندر ایک او ٹائپ آف کٹیگری ہے اس کالڈ اپلیکیشن پرفارمنس مونیٹر اے پی ایم جو آپ کے سرورس پہ پڑی بھی اپلیکیشن کی پرفارمنس مونیٹر کر رہے ہیں مگر وہ ایم 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 ایس کا ہی پارٹ ہوتے ہیں اگر آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو مگر اگر آپ سرورس میں کام کر رہے ہیں تو قائٹ پوسیبل ہے کہ ایم ایم ایس آپ ڈیل کر رہے ہیں کبھی کبھی ڈیفرنٹ آرگنیزیشن کے ڈیفرنٹ سٹینڈرز ہیں کچھ آرگنیزیشن یہ ایم 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 سرورس بھی رکھ سکتے ہو کسی اور کمپیٹر کے انفرمیشن لے کے پھر اس کو فورڈ کر رہا ہے ہم نے ایس این ایپی سرویس کو کنفیگر کرنا ہے اس سرور کے اوپر تاکہ یہ سرور اپنے نمیس سروی کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے اس کی میں آپ کو لیب نہیں کروا سکتا کیونکہ میرے پاس نمیس سروی نہیں ہے بیونڈ سکوپ اف دیس بک مگر میں آپ کو ایس ایپی سرویس کنفیگر کرنا دکھا دوں میں اس کے اندر SNMP کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک SNMP سرویس ہوتی ہے اور ایک WMI ہوتا ہے Windows Management Interfacing وہ بھی دیکھ لیں گے یہ آپ نے انسٹال کان سے کرنی ہے آپ نے سرور مینجر کے اندر جانا ہے کیونکہ یہ سرور مینجر کا فیچر سٹ کا پارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آپ کا یہ سرور کا کافی دفعہ پرفارمنس ایشیوز دے رہا ہے آپ اپنے ٹیم سے بات کرتے ہیں جو مینجمنٹ کی ٹیم ہیں انہیں کہتے ہیں میرے یہ سرور کو مونیٹرنگ پہ ڈالو وہ کہتے ہیں SNMP کنفیگر کرو اور SNMP کی یہ سٹرنگ ہے یہ ہمارے NMS سرور کا اگر وہ تھوڑے سیکیورٹی کنسن ہے تو وہ آپ کو ایک سٹرنگ دیتے ہیں سٹرنگ مطلب کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک IP ایڈرس دے رہتے ہیں آپ نے وہ کنفیگر کرنا ہوتا ہے نو ملی سرور کے میں اکثر لوگ جن کو اس چیز کا ایکسپائیر نہیں ہوتا وہ گوگل کرتے ہیں آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو یہ بائی ڈیفالٹ کنفیگر نہیں ہوتی تو آپ نے فیچر کے اندر جانا ہے اور ایڈہ فیچر کرنا ہے اور یہ یہاں پہ آپ کو SNMP سرویس مل جائے SNMP سرویس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں SNMP سرویس ٹھیک ہے جو آپ کی ایجنٹ that monitors the activity of the network devices and report to the network console workstation ٹھیک ہے اور WMI provider WMI provider کیا ہوتا ہے کہ یہ سورٹ اف انٹر فیسنگ پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ وی بی کے اندر ایک سکرپٹ لکھ دے اور کہیں میں مجھے WMI provider کے ذریعے بتاؤ اس کمپیوٹر کے free hard space کتنی ہے ٹھیک ہے یا اس کمپیوٹر کے اوپر جو fastest یا most intensive process ہے جو run ہو رہا ہے وہ کونس ہے ٹھیک ہے یہ WMI آپ کو یوں help کرتی ہے آپ C++ یا وی بی ہے کسی language کے اندر جو WMI provider کے ساتھ communicate کر سکیں تو use کر سکتے ہیں اپنے next کرنا ہے اور install کر دینی ہے یہ کوئی اتنی بڑی service نہیں ہے جب یہ installation ہو جائے گی آپ کی جان یہاں پہ نہیں چھٹتی اس کے بعد آپ نے services.msc run کر کے services کے tab کے اندر جانا ہے یہاں پہ اگر میرے پاس time ہوتا تھا تو میں ضرور NMS server install کر کے آپ کو اس server کو ایڈ کر کے آپ کو monitor کر کے دکھاتا اگر آپ اگر آپ being on interested to learn اور آپ learn کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگ کو suggest کرتا ہوں کہ آپ لوگ جونسا ہے کوئی بھی NMS server کو اٹھا لیں میں کسی ایک specific کی بات نہیں کر رہا مگر جو مجھے میری ذاتی رائے جس پہ مجھے بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملے اس called solar winds ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں میرا اورنا بچھونا ہے solar winds کا trial version NPM کا install کریں network performance monitor اور اس کے اوپر ایک tool use install ہوتا ہے APM application performance monitor ٹھیک ہے بہت اعلی tool ہے بہت اعلی tool ہے اگر آپ نے manage engineering company ہے اس کی ایک product ہے وہ install کر کے دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سے اگر آپ تھوڑا free wear والے type میں جانا چاہتے ہیں تو spice works ہے اس کے علاوہ جو بڑی company ہیں اس کے HP open view اور یہ وہ ہے میں beyond the scope پہ جا رہا ہوں مگر میں میں پرسنلی اگر کبھی بھی آپ کو test کرایا یا کبھی کچھ چیز پڑھائی تو میں آپ کو solar winds پڑھا دوں quickly I'm not promising in this series کیونکہ مجھے روز ایمیل آرہی ہیں sir ccnp شروع کریں ccn security شروع کریں اچھا تو ہم نے یہ features میں جا کے snmp install کر لیا snmp services install کر لی اور اس کے بعد ہم نے services.msc میں جانا ہے یہاں سے جا سکتے ہیں ورنہ control panel میں سے services.msc اور اس کے اندر آپ snmp پہ چلے جائیں اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں snmp services اور snmp trap اگر آپ اس کی description پڑھیں تو آپ کو بڑی easily explain کر دے گا snmp trap کھولیں generated by the local اور remote snmp protocol agent and forward the message to the snmp management program تو یہ ہمارے سے مطلق نہیں ہے یہ بیچ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے پیچھے سے traps لے رہا اور آگے forward کر رہا ہے ہم نے configure کرنا ہے snmp service جب آپ اسے double click کریں گے تو snmp requests to the process by this computer if the service stops the computer will not be able to process snmp request بارہ یہ آپ اس کو quickly ایک دفعہ دیکھ لیں گے اچھا ہم نے کرنا کیا ہم نے یہاں پہ snmp agent کے contact details دے دینی ہے ہم نے کون کون سی services کو monitor کرنا وہ بتا دینا اگر آپ کے پاس router ہوتا data link and subnet بتاتے اس کے بعد جو important چیز ہے وہ یہ آپ نے community name دینا ہے جو آپ کو آپ کی company نے دیا ہوگا اگر آپ کا community name common ہوا جس public public by default ہوتا public by default ہوتا add to a list تو ہر بندہ جو انسا ہے اس کو public کو add کر لے گا اور وہ اس server سے information extract کر سکتے گا depending on the type of nms وہ کیا information extract کر سکتے ہے تو اس کے لئے trap destination add کی جاتی ہے اور ہمیشہ community name جو complex complex رکھا جاتا say for example میں نے رکھ دیا abc star one two three four seventy j and baral میں guarantee کہتا ہوں آپ میں کسی کے complex snap string نہیں ہوگا baral میں جس network میں بھی کام کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ کوئی string جانس public تو نہیں اور normally audit tools بھی چیز چیک کر رہے ہوتے ہے add to list ٹھیک ہے یہ جو remove from the list تو اب جس کے polling information کتنی دیر بعد آپ اس demand کر رہے مگر آپ اور restriction لگا سکتے آپ کہتا نہیں بھئی میں چاہتا ہوں میرے سے information 182 168 1.1 demand کر سکتے اور کوئی میرے پاس آکی information نہ لائی تو trap destination یہ ہو گیا تو یہ صرف یہ machine یہ machine جب یہ string لے کرائے گی تو پھر یہ آپ server snmp information پاس آن کرے گا آج کیا دیکھا ہم نے دیکھا event viewer کیا ہوتے ہم نے certifications دیکھے Microsoft کیسے سے ہوتے ہیں these are quite different okay event viewer event viewer کیا ہے ہم نے already پڑھا ہے network performance کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد network monitor دیکھا ہم نے microsoft network monitor tool سے capture کیا وہ command form سے بھی capture کر دیکھ سکتے nmcap.xz forward slash network اور اگر آپ network one کر دوگے تو network one adapter جو آپ کا sequence میں ہوگا اس سے capture and capture dhcp dns dhcp dhcp different ہے آپ switch لگا کے check کر سکتے forward slash file اور file name دے دیں آپ آگے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے snmp دیکھا simple network management protocol جو actually ہم نے server enable کرنا ہوتا تاکہ وہ nms کو information دے دیں اور network management یا server management کی team کے پاس صرف ایک single pane of glass کے اندر تمام information آجائے تاکہ انیلائز کرسکے capacity analysis کرسکے future analysis کرسکے کہ ہم نے future growth کیسے کرنی ہمارے کون کون سرور کی utilization higher جا رہی کون کون سرور کی utilization کم جا رہی ہے that is all okay so these are about the performance of these servers یہ بہت important چیزیں ہوتی ہیں جو جس طرح آپ کا network grow ہوتا یا آپ services grow ہوتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی اگر آپ سو server پڑے میں تو آپ اس طرح آخری لیکچر ہو جائے اور ہم اپنے mc itp کی سیریز کا اختتام کریں گے اور بڑے خوشی خوشی جو ان سے ہے ہم ووٹنگ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے ٹھیک ہے آپ میں سے جو لوگ رمضان کے روزے رکھیں گے تو happy رمضان from me to all of پیو اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھ گے آپ کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ